دیا گیا اسے اسلام میں قربانی کا حکم کیا ہے اس حصہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے احناف اس کو واجب کہتے ہیں اور اکثر اہل علم کے صحیح قول کے مطابق قربانی کرنا سنت معقدہ ہے اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں جس کے پاس مالی استطاعت ہو اور اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں حتیٰ کہ سفر میں بھی قربانی آپ نے کیا ہے اور قربانی ذلحجہ کی دس تاریخ عید کی نماز عیدالعطحہ کی نماز پڑھنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور دس تاریخ کے علاوہ تین دن اور ایام التشریخ جارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کا سورج گروب ہونے تک بھی اس کا وقت باقی ہے قربانی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کی ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوضحی بکبشینی اور ایک دوسری روایت میں کبشینی املحینی وانا اضحی بکبشینی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈے قربانی میں زباہ کرتا ہوں